یہ زمین و زمان تیرے لیے یہ عرش و فرش تیرے لیے یہ لوہ و قلم تیرے لیے یہ ہور و ملک تیرے لیے یہ زمین و زمان تیرے لیے بنی دو جہاں تیرے لیے یہ جنت کے نغمیں بھی تیرے لیے میرے مصطفیٰ درود و سلام بھی تیرے لیے میرے رب کے فرمان و سلو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں بھی درود بیٹھتا ہوں میرے فرشتے بھی درود بیٹھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام پڑھا کرو تو ہمیں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنی چاہیے کیونکہ درود پاک تفہ ہوتا ہے جب ہمارا حضور کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہو تو قبر میں بھی میرے مصطفیٰ آئیں گے میشر میں بھی شافے میشر میرے مصطفیٰ ہیں یہاں بھی میرے مصطفیٰ شفاعت کریں گے وہاں بھی میرے مصطفیٰ شفاعت کریں گے تو اسی ہستی پاک پہ درود پاک کی کسرت کریں کیونکہ حضور نے فرمایا اگر آپ نے درود پاک کی کسرت کی تو ایک نسخہ ہمیں بتا دیا اپنی قربت کا اپنی نزدیک ہونے کا اپنی پیار کا اپنی محبت کا کہ بروز قیامت سب سے جو قریب ترین شخص ہوگا وہ ہوگا جس نے دنیا میں درود پاک کی کسرت کی اول اللہ سے بھی یوم القیامت اکثر ملنیہ صلاتا اسی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ہر جگہ پیار کی انداز میں پکارتا ہے کبھی مضمل کہہ کے پکارتا ہے کبھی مدسر کہہ کے پکارتا ہے کبھی تواہہ کہہ کے پکارتا ہے کبھی یاسین کہہ کے شان کو بیان کرتا ہے کبھی واللیل کہہ کے شان کو بیان کرتا ہے کبھی کعبہ قوسین کہہ کے شان کو بیان کرتا ہے کبھی والسوفیوتی کے رب کو فتردہ کہہ کے شان کو بیان کرتا ہے کبھی ولل آخرت خیر اللہ کا من العولہ کہہ کے شان کو بیان کرتا ہے کبھی علم نشر اللہ کا صدرہ کا کہہ کے شان کو بیان کرتا ہے کبھی علم نج اللہ فی اینین کہہ کے شان کو بیان کرتا ہے